موسیقی نو مئی کے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر گھیر لیا پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں بدنامی کا توق لٹک رہا ہے پاکستان تحریک انصاف خود کو نو مئی دوہزار تئیس کے واقعات سے الہدہ کرنے میں ناکام رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو متعدد موقع ملے جہاں پر کانفیڈنس بیلڈنگ میجرز کیے جا سکتے تھے جناب عمران خان کی جانب سے بہت کچھ کیا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا جو ماحول بنایا جو س سال آپ ہے ریاست کو للکارا گیا تو پھر ریاست کا ریاکشن آنا ہی تھا یہ بات کسی طرح سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ قانون کے خلاف کچھ ہو جو ہو وہ قانون اور آئین کے مکمل طور پر مطابق ہونا چاہیے لیکن ایسے معاملات کے اندر آئین اور قانون کو بدقسمتی سے بالائے تاک رکھ دیا جاتا ہے آج اگر انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے یا نہیں سب ہیں نو مئی کو ہوئے تقریباً سات ماہ گزر چکے ہیں اور سات ماہ کے اندر متعدد جی آئی ٹیز متعدد انویسٹیگیشنز ہو چکی ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ نگران حکومت کو جس کا ان آل پریکٹیکل پرپوسز شاید یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے ایونٹ کے بارے میں جو کہ ماضی میں ہوا اس کے اوپر ایک سپیشل کمیٹی بنائے اور اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کیا جائے جو کیابنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے وہ نو مئی کے انسیڈنٹس کو کور کرے گی اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس اس کے اندر متعدد منسٹر صاحبان ہے پانچوے نمبر پر لکھا گیا ہے کہ کوئی اور ممبر آ سکتا ہے یعنی کوئی کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے کسی لاو انفرسمنٹ ایجنسی کے سربراہ آ سکتے ہیں شامل ہو سکتے ہیں اور مقصد ایک ہے اور مقصد یہ ہے تو ایکزیمن دی ایونٹس لیڈنگ اپ تو دی انسیڈنٹس آف نائیتھ میں ٹوینٹی ٹوینٹی تھری یعنی دوہزار تیس نو مئی کے واقعات تک کے جو حالات تھے وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے یعنی اگر دیکھا جائے تو کیا سات مہینوں کے اندر پاکستان کے اندر جتنی بھی انویسٹیگیشن کی گئی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے پاکستان کی لاو انفرسمنٹ ایجنسی کی جانب سے کیا وہ بے نتیجہ رہی جو اب یہ کیابنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے مقصد اس کا یہ ہے کہ اس طرح کی نیشنل سیکیورٹی بریج دوبارہ نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے سانے ہائے نو مئی پاکستان پر ریاستے پاکستان پر ریاستے پاکستان کے اداروں پر حملہ تھا بلکل ٹھیک ہے لیکن آج اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کیا اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا ہے کہ سانے ہائے نو مئی کے لوگوں کو جو اس میں انوالو تھے ان کو قرار واقعی سزا نہیں دی گئی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے ہماری پروگرام میں اس کے حوالے سے کیا کہا تھا ذرا سنی میں اپنی بات کو بلکل دو ٹوک انداز میں کہنا چاہتا ہوں کہ نائن مئے کو سم ہاؤ وہ پس منظر میں چلا گیا ہے ہم پی ٹی آئی کو اس کے امیدواروں کو آٹھ فروری کے آئینے میں دیکھتے ہیں نو مئی کا آئینہ جو ہے وہ دھندلا چکا ہے اور یہیں سے کنفیون پیدا ہو رہا ہے تحریک انصاف اور نو مئی کو اس لیے ہم الگ نہیں کر سکتے کہ نو مئی یکا یک خود رو ایک ایکشن نہیں تھا اس کی منصوبہ بندی کی گئی اس کی پلاننگ کی گئی پی ٹی آئی کے سربرانے کی ہے یہ کلپ آپ نے سنا جی اب اس کے اوپر مزید بات کر لیتے ہیں جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بھی ڈسکاس کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے حالات کتنے اچھے ہیں کتنے برے ہیں ذرا یہ بھی بات سامنے آ جائے اور اس کمیٹی کا مقصد کیا ہے ہمارے صرف موجود ہیں جناب لاہوز سوڈیوز میں سعید کازی صاحب کازی صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑے بہترین تجزیہ نگاہ رہے ہیں بہترین صحافی ہیں بہت شکریہ آپ کا جناب حسن یوب صاحب ہمارے صرف موجود ہیں ہمیں اسلام آ سوڈیوز سے جوائن کر رہے ہیں بہترین صحافی ہیں بہت سی خبریں ہیں ان کے پاس ہوتی ہیں اور پنڈی سے آتے ہوئے آٹھوٹا سا لیٹ بھی ہو گئے پنڈی کی ٹریفک بڑی تگڑی ہے کئی دفعہ اس وجہ سے بھی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے رس پر بھی بات کریں گے میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ جو کیابنٹ کمیٹی بنی ہے اور وزیراعظم نے اس کا اپروول دیا ہے کیابنٹ ڈیویزن نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اب اگر دیکھا جائے تو سانہا نو مئی جب ہوا تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت یعنی پی ڈی ایم کی حکومت تھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے متعدد اجلاس ہوئے بہت سے فیصلے کیے گئے بہت کچھ ہوا اگر میجر کریک ڈاؤن دیکھا جائے نو مئی کے لوگوں کے خلاف یا نو مئی کے کلپٹس کے خلاف وہ اس وقت کیا گیا بقائدہ طور پر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہمارے اوپر ریاستی جبر کیا گیا ہے لیکن ریاست کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ بلواستہ بلاواستہ نو مئی کے واقعات میں انوالڈ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن اب اس کمیٹی کے بنائے جانے کا کیا مقصد ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس بڑے زبردست ہیں وہ میں آپ کو آلرڈی انٹرو کے اندر بتا چکا ہوں کائی صاحب یہ آپ سے ہی بات شروع کرتا ہوں یہ کیابنٹ کی کمیٹی بن گئی سپیشل کمیٹی ہے جی اور اس نے چودہ دن کے اندر اپنی ریکمینڈیشنز دینی ہے لیکن جو اس کا ٹرم آف ریفرنس ہے وہ بڑا خطرناک ہے وہ کہتے ہیں ہم نے ایکزیمن کرنا ہے بتانا ہے اب اس سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ نو مئی کا تو آلرڈی اس پہ جی ایٹیز بھی بنی وی ہے بہت کچھ ہوا ہوا ہے یہ کمیٹی بنانے کا مقصد کیا ہے آپ کے نزدیک اور نگران حکومت کا دیکھیں جی نو مئی تو بڑا ٹائم تھا ان کے پاس آلرڈی ایگزیسٹنگ باڈیز اتنی ہیں تفتیش کے لیے اور اتنا بڑا ہم نے پیرا فرنیلیا رکھا ہوا ایف ہائی اے ہمارے پاس ہے نیب بھی ہمارے پاس ہے اور پولیس ہے ہمارے پاس بے شمار عربوں کا بجٹ ہے وہ سو رہے تھے پہلے اب تک ہم بہت دکھی ہیں کہ حضور آپ کا کام نگران کب سے آ گیا تھے کون سے نگران آیا جنہوں نے اتصاب کیا ہو ریاست کے باقی ادارے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں چاہے نگران حکومت ہو آئینی طور پر اور اگر کوئی لاو بریکنگ ہوتی ہے یا کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو لاو ٹیکس اٹس اون کورس تو جب میٹر آف نیشنل سیکیورٹی جب نگران حکومت نہیں ہوگی تو تب نہیں ہوگا یا پہلے نہیں تھا ہمارا میٹر آف نیشنل سیکیورٹی وہ تو ہمیشہ سے تھا ہم تو سیکیورٹی کا ہمارا ہمیشہ ہی مسئلہ رہا ستر سیزار ہمارے شہری شہید ہوئے ہمارے جوان جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے یہ تو سلسلہ چل رہا ہے اوہ ارے بھائی کوئی الیکشن کا کرواؤ جس کام کے لیے آئے ہو یہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ نے حکم دیتی ہے وہ کہتے ہیں یہ کام بھی ضروری ہے دیکھو نا قدیب اللہ کھولو قدیب اللہ دے دیو وہ ایک پارٹی کہتی ہے بس ہم تو فٹبال کا جو میلچ ہے بہت اچھا ہونا چاہیے بہت اچھا بس اب کو ٹیم اٹھا دیو یہ خواہش مسلم لیگ نون کی ہے مجھے نہیں بتا یہ میں آپ کے اکلے سلیم پر چھوڑ دیتا ہوں اکل ہے سلیم کوئی اچھا پتا کیا ہے کہ ایک تو واک اور مل جائے ہم سیدھے پاکستان کی ٹیم مرزا کہتے ہیں وہ سنیاں وہ جن گلیاں تھے مرزا یار اچھا وہ بھی کر کے دیکھ لیں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ ٹیم بھی اٹھا دیو اب یہ نا کہہ دیں کہ گول پوسٹ بھی نہیں ہوگا تو یہ عجیب سا ایک مطلب سلسل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکل نو میں ایک قرار واقعی سزا دینی چاہیے ہمیں بتانا چاہیے ہمیں بہت دکھ ہے اس کا بہت یہ کیا اسی کی طرف ایک قدم نہیں ہے کہ بھئی فوکس کرنا ہے نیرو ڈاؤن کرنا ہے کہ کون لوگ تھے بھائی سو لیٹ پہلے بھائی میاں شہباز شریف صاحب اسلیپ وینڈ دیٹ ہیپن وہ تو ایک الیکٹی وزنٹ سرٹن لی ایک بہت شاندار پارلیمنٹ بھی تھی اور ایک انتہائی وائبرنٹ اپوزیشن بھی تھی راجہ ریال صاحب کی چکل میں تو آپ تو نہیں کیا آپ نے مطلب یہ ابھی ریسنٹ لی پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے سرکردہ رہنماؤں نے کہا جی کہ سانے نو مہی پہ کچھ ہو ہی نہیں رہا اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکے اور اب بھی ریاست کچھ نہیں کر رہی پہلے تو اپنی کومیٹ سے پوچھے نا پہلے تو بھی یہ شباز شریف صاحب ان سے پوچھیں کیوں نہیں ہوا بھائی اب اس کے بعد آئے ہم نے کہا آپ پوری قوم کا مطالبہ کریں کچھ نہیں کر رہے کیا کر کیا رہے ہیں ہو یہ رہا ہے کہ عہدے کاغذ کھولو انہوں الیکشن نہیں لڑن دینا بھائی آپ اپنا فوکس نو مہی پر رکھیں الیکشن کو ایک نیچرل پروسیس میں ہونے دیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ کورس کریکشن بھی تو ہو سکتی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اب انہوں نے اپنا فوکس نو مہی پر لکھ لیا ہے باقی تو دیکھیں کاغذات نامزدگی انیس سو چانوے ممین دواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے چھے سو چوبیس کے مسترد ہوئے بائی دوائے آج شاہ محمود قریش صاحب نائل ہو گئے فواد چوجی صاحب نائل ہو گئے فواد چوجی صاحب کی اہلیہ کو بھی الیکشن لڑنے کی جایت نہیں ہے اور ٹیکنیکل ایشوز ہیں جن کے فواد صاحب نے اپنی اہلیہ کا کوئی بیرون اقوامی دورہ جو تھا بیرونی دورہ وہ نہیں جو کہیں انہوں نے ٹریول کیا تھا وہ شوہ نہیں کیا تھا شاہ محمود قریش صاحب کی جاری دستقات میرا تو آپ سے گلہ یہ ہے گلہ یہ ہے کہ پہلے یہ کس نے کیا ماسٹر مائنڈ کون تھا پھر وہ حکومتیں وہ پولیس وہ ساری ایزمنیسٹریشن سوئی ہوئی تھی جب یہ سب ہو رہا تھا we did not find any law enforcement کہ جب اتنا heinس اور مکرو جرم ہو رہا تھا تو یہ کسی تھے بھئی where were you وہاں آپ کی فیلنگ تھی ایک تو پچھلی گورنمنٹ کی فیلنگ وہ تھی اور پھر تب سے لے کے اب تک اس ملک کی عوام دکھی ہے اور وہ مانگ رہی ہے آپ کو پتا ہے اس کے اندر کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ law enforcement کی فیلنگ کے اوپر کوئی ٹی و آر نہیں ہے اس کے اوپر فیلنگ نہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے رول آف ماسٹر مائنڈ بتانا ہے یعنی کس نے پلاننگ کی تھی کس نے facilitate کیا معاونت کی اور کس نے اصل میں غواردار ڈالی نو مائی کی تو پلانر کے اندر پتہ لگ جائے گا کڑا کڑا پلاننگ اب ایک facility میں آپ بھی آئے ہیں تو مجھے چوکیڈار نے پوچھا رستے میں بھائی کی کون ہو کدھر وڑ دے آن دے ہو میں ایک جناب میرا پروگرام میرا ہے اجازت ہوئے تھے ٹھیک ہے تو اب اگر یہاں پہ کوئی law breaking ہوتی ہے تو یار اس سے نہیں ہم پوچھیں گے اچھے چلی میں حسن عیوب صاحب آپ تو بڑے glued خبروں سے اور ظاہری بات ہے سانے ہاں نو مائی ہوا بہت سی breaking news تھی جو آپ نے بھی دی اس کی وہ یہ کیا ہے too little too later سے کہیں یا اس کی ضرورت پیش آگئی ہے ایک دم کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ہوا نو مائی تو اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومتی نگران حکومت کو یہ special committee کیوں بنانے کی ضرورت پیش آئی جبکہ آپ کو یاد ہے ڈی ڈی آئیس پی آر پریس conference کر چکے ہیں بتا چکے ہیں کہ اس کے اندر فوج کے کون سے لوگ حاضر سرویز retired involved تھے کسی بھی طرح کی سازش میں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہوا پھر اور جو بتایا گیا جو جی آئی ٹیز بنی اس میں تو بتایا گیا نہیں کہ عمران خان صاحب singularly responsible ہیں ساری planning کے اور پی ٹی آئی کی top tier leadership تو اب کیا ڈونڈ رہا ہے اس committee نے حضر صاحب نہیں basically یعنی یہ جو committee بنائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو root cause ہے دیکھیں ایک چیز تو ہمیں معلوم ہے کہ 6 مئی کو چکریم کے اندر ایک meeting ہوئی تھی جس میں جو بانی چیر میں نے تحریک انصاف کے عمران احمد نیازی وہ شریک تھے جب یہاں پر یہ بھی بات ہوئی کہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا تو پھر جو ہے وہ مارش کیا جائے گا towards GHQ تو یہ کچھ چیزیں ہیں لیکن دیکھیں ہر وقت کا ایک جو ہے نا وہ آپ ہر وقت ایک کام نہیں کر سکتے شاید اگر ماضی میں جب آپ بات کر رہے ہیں تو سسٹم کے اندر نظام کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو کہ نو میہ میں جو بلوا کرنے والے لوگ ہیں یا اس کی پلاننگ کرنے والے یا اس کو ایکزیکیوٹ کرنے والے یا اس کی ماسٹر مائنڈ ان کو سہولتکاری فرام کر رہے تھے اب ان سہولتکاروں کی موجودگی میں آپ چیز اگر کرتے تو وہ آپ کا جو ایکشن تھا اس کا کوئی نتیجہ برامت نہیں ہونا تھا اس وقت جو یہ ٹی و آرز بنے ہیں اور یہ کمیٹی جیو تشکیل پائی ہے اس نے کسی کو سزا نہیں دینی اس نے صرف تائین کرنا ہے اس نے مارک کرنا ہے کہ یہ آدمی ہے فلاں بندے کا یہ رول تھا یہ جناب مسٹر وائی کا یہ رول تھا مسٹر زیٹ کا یہ رول تھا اور پھر اس طریقے سے انہوں نے جو سیکنڈ ٹیور کو آگے سے کیا ان فارم کیا اور پھر آگے ایکزیکیوٹر کو ان تھے یعنی اس میں فائدہ یہ ہے کہ پوری کے پوری ایک جماعت جو ہے اس میں اس چیز سے کلیر ہو جائے گی کہ جو لوگ جس میں شامل ہیں ان کو الیمنیٹ کر دیا جائے گا اور جو لوگ شامل نہیں ہیں وہ صاف ہو کر سائیڈ پر ہو جائیں گے میرا سوال ہی ہے نا حسن صاحب کے سات مہینے ہو گئے ایک اتنے بڑے واقعے کو پاکستان کا نائن الیون اس سے کہا جا رہا ہے متعدد دفعہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے جی آئی ٹیز بنی انصداد دہشتگردی کے پرچے ہوئے فوجی عدالتوں میں معاملہ گیا وہ بات یہ تو ریاست نے بتا دیا تھا اپنا انٹینٹ کے ہم نے کیا کرنا ہے اور یہ بھی نیرو ڈاؤن کیا گیا تھا اگر ہمارے پاس تو ایویڈنس ہے ٹیکنیکل ایویڈنس بھی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کون کون انوالڈ تھا تو اگر میں آپ کی بات جیو فینسنگ سے ہاں بالکل تو میں اب یہ کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کی بات آپ کا آرگیومنٹ بالکل بائے کروں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اچھا جی اس میں جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو فارق کرنے کے لیے ان کو سائٹ پر کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے ویرائز دس نوٹ سیس ہو یہ تو کہتا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ پلاننگ کس نے کی ہم نے بتانا ہے کہ فیسیلیٹیٹر کون تھا ہم نے بتانا ہے کہ اگزیکیوٹ کس نے کیا لیکن یہ کام تو آلیڈی جی آئی ٹیز کر چکی ہے پھر مطلب اس ایکسرسائز کا اس کمیٹی کا مطلب کرنا کی ہے دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں اصل میں پرولم کیا ہے پرولم یہ ہے کہ دیکھیں اگر نگران حکومت ہے پشتری حکومت تھی یا آئندہ آنے والی حکومت ہوگی بات یہ ہے کہ یہ حملہ حکومت پر نہیں تھا ریاست کی اوپر تھا تو ریاست پاکستان جو ہے وہ آج سے دو سال پہلے بھی ریاست پاکستان تھی آج سے پچاس سال پہلے بھی ریاست پاکستان تھی اور انشاءاللہ آنے والے سو سال کے بعد بھی ریاست پاکستان تو ریاست پاکستان کی اوپر حملہ ہے جی یہ کسی گورنمنٹ کی اوپر حملہ نہیں تھا پہلی چیز تو یہ آپ سمجھ لیں پھر ریاست پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کا پرائم نسٹر بھی ہے ریاست پاکستان کے اندر آپ کا جو ہے آرمی چیف بھی ہے آپ کا جو ہے چیف جیسس بھی ہے تو یہ تمام ریاست کے لوگ ہیں نا اب ریاست کی اوپر جو حملہ آور ہوئے جنہوں نے جلاو گراو کیا جس نے یعنی ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کو اور ہمارے شہدہ کی تضحیق کی تو ان کو ان کے حوالے سے اگر تحقیقات ہو رہی ہیں تو تحقیقات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بغیر تحقیقات کے کسی بندے کو سزادی جا رہی ہے یہ تو مصبت کام ہے اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے ہر ایک کو آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہیے اس میں پروڑم کیا ہے آپ جو جیو فینسنگ ہو رہی ہے جو جیو فینسنگ ہوئی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے جن لوگوں کے بارے میں پتہ لگا لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیو فینسنگ کے اندر بھی شاید وہ وہاں سے گزر رہے تھے اس میں تاثر جو مل رہا ہے اچھا چلیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ چلیں اس سے بے گناہ لوگ نا ان کی بچت ہو جائے گی لیکن اس سے تاثر یہ کیوں مل رہا ہے کہ اس میں زیادہ رگڑا لگے گا اب تحریک انصاف کے بانی چیئرمن کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے اندر ان کے ساتھ معاونت کی تھی یہ تاثر میرا درست ہے یا میں غلط ہوں ایکشن سپیکس لیوڈر دن ورڈز پریپس اگر میں اگریدی ٹھیک پول رہا ہوں مجھ سے پوچھ لیں میں کاجی صاحب سے پوچھ رہا ہوں اجازت ہوتا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں بے شمار ایسی جب ہماری پریمیم ایجنسیز نے ایون یہاں کے نہیں باہر کی حملے پری ایمٹ کیے آج میں شمشاد احمد صاحب کو سن رہا تھا کہ جناب شمشاد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ فون آیا اپنے جی ایچ کیو سے کہ جناب میں اسرائیل پلان کر رہا ہے ہمارے نیوکلر جو انسٹالمنٹس پہ ہے تو فوراں پاکستانی ریاستت میں پری ایمٹ کیا اور ساتھ کہا کہ ہم اس سوالے سے ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے اس حد تک ہمارے ادارے ایفشنٹ اور الیٹ ہے یہ سوئے ہوئے ہیں نہ الیکشن والا کام کروا رہے ہیں نہ یہ کام کروا رہے ہیں ہم کہتے ہیں دونوں کرو میں حسن بھائی کی میں بات کو انڈورس کرتا ہوں اب تک یہ ہو جانا چاہیے تھا اور اب تک یہ بھی ہو جانا چاہیے تھا کہ کہاں فیلیور کہاں تھے ایڈمنسٹیشن کے جب لوگ بتا رہے ہیں جی چار بج کے پانچ میں بڑھا یہاں پہنچا ماب یہاں پر پہنچا یہ جرائم پیشن لوگ یہاں پہنچے یہاں سے چلتے چلتے وہاں پہنچ گے اور پھر اندر گز گئے کہ جہاں سے بیسے باہر سے بندے نہیں گزر سکتا تو یہ ساری چیزیں عوام کو پتا ہوئے ہیں ہمارا رائٹ ہے ہمارا رائٹ ہے اور ہم دکھی بھی ہیں اور ہم نے ستر ہزار ہمارے ہزاروں فعودیوں نے بھی جانے دی ہیں اور آپ کے میرے علاقے کب سے زیادہ ہے اور ساتھ جو شہری ہیں وہ بھی تو ستر ہزار گئے تو ہم we need to know we have a right to know and we need to know کہ یہ کون تھا جس نے تساول پندر سندی سے کام لیا یا وہ اس نے اپنی ڈیوٹی سہی نہیں کی اتنا ٹائم تھا کہ اس میں ہم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتے فسیلیٹیٹرز کو نکالتے and also those who let this happen جن کی اگلیجنس تھی جن کی میں یہ کہتا ہوں جی کہ یہ criminal negligence تھی ہاں ٹھیک ہو گیا جاری بات ہے ریاست کو نقصان پہنچا لیکن حسن عیوب صاحب کا موقف یہ ہے ان کا یہ ہے کہ اس میں جو اثر ہے کہ جو بے گناہ لوگ ہیں یہ اچھی بات اگر ہو تو اگر تو ان کی جان چھٹتی ہے اور وہ بہت سے بے گناہ لوگ اس چکر سے نکل جاتے ہیں تو وہ اچھی بات ہے اگر یہ اس کا لیکن اس میں کہیں یہ ہے بات نہیں کی نہیں بے گناہوں کی بات نہیں کی انہوں نے لکھا دی ہم نے identify کرنا ہے لیکن اس کو پھر آپ flip side بھی ہے کہ جب آپ کی پلینر کو نکال دیں گے mastermind کو پتہ پکڑ لیں گے آپ facilitator کو پکڑ لیں گے معاورت کرنے والے کو آپ جس نے جرم کیا اسے پکڑ لیں گے تو پھر باقی سارے فارغ ویسے ہی ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں ایک بات ایڈ کر دیں ہمارے crime reporter بے شمار لوگوں نے اس لا کو miss use بھی بہت کیا گیا ہے پولیس کی سطح پر بہت miss use ہوا ہے بلکہ میں request کروں گا اب چیف منسٹر صاحب سے جو ہمارے بات بھی رہے ہیں حضور کہ جناب یہ پتہ کریں کہ ایم ایم بی انجوی ہویا ہے کہ بندے نے چوک لے باہر نے پاہت ہے جب انہوں کا ڈوب یہ باتیں آئیں ہیں ہمارے تک بلکل ہوا ہے بعد میں بہت سے reporter نظرات کو بھی لیکن وہ تو خیر اس وقت محول ہی ایسا تھا پتہ نہیں اس وقت کیا کچھ ہو گیا ایک بریک لیتے ہیں نہیں واپس آتے ہیں ذرا آپ مزید اس پہ بات ہو جائیں تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا گلہ ہے لیکن عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں پلینگ فیلڈ ہی کوئی نہیں ہے میرے پاس اور ہوگی بھی نہیں ایک بریک کے بعد پاس آتے ہیں مسلم لیگ نون کو شکست نظر آ رہی ہے الیکشنز میں اور اس لیے ایک ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جب تک سزا نہیں ملے گی نو مئی میں تو تب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پارٹی قیادت کو آپ پارٹی سے علیہ دہ کر دیں یہ توق پی تی آئی کے گلے میں ہے اور پوری پارٹی اس کی زد میں آ جاتی ہے اب اگر میں اس بات کو اپنے سامنے رکھوں حسن یوب صاحب کہ یہ جو کمیٹی بن گئی آپ کا موقف اپنی دیکھا اس کا بڑا اترام ہے سعید کاجی صاحب کہتے ہیں وہ آپ کے موقف کی تاہیر ہی کرتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز یہ تحریک انصاف کا مزید ناتقہ بند کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ بھی کچھ ایسے ہی نکلے گا ساتھ ہی جو جس طریقے سے one way or the other وہ نے قائدی پہلے کاغذ چھینے گئے بعد میں جمع ہو گئے بہت سے لوگوں کے مسترد ہو گئے سب کچھ ہو گیا یہ اس جنجلات میں کیا جا رہا ہے اور یہ پی ایم ایل این کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور تحریک انصاف جس حالت میں بھی بچی کچھی رہ گئے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ خواہش پر ہو رہا ہے یہ ویش لسٹ ہے اور پی ایم ایل این کی ہے دیکھیں یا تو تحریک انصاف بحیثیت جماعت ان نو میں ہی والوں نے جن لوگوں نے بلوے کیے جن لوگوں نے لوگوں کو جو ہے ریاست کی اوپر حملہ کرنے کی قلعے کے لیے کہا اکسایا ان سے لا تعلق ہو پھر تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں پھر وہ سیاسی جماعت ہے وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے لیکن اگر وہ ان کو اون کرتی ہے تحریک انصاف اگر ان لوگوں کو اون کر رہی ہے تو پھر وہ ریاستی جماعت نہیں ہے پھر وہ دہشتگار جماعت ہے آپ یہ سمجھیں میں آپ کو ایزمپل دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب ہیز امنگ دی ماسٹر مائنڈز آف نائن میں اچھا آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آپ جو دے رہے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بلکل خبر ہے کیونکہ جو جی ایٹی بنی ہے جی ایٹی نے دو مرتبہ جا کر جب ان کو جی ایٹی کیو حملہ کیس کے اندر ان سے انکواری کر کر آ چکے تھے جو راولپنڈی پولیس کی جی ایٹی ہے خصوصی جی ایٹی گئی ہے ایکچولی تو ان سے پہلے ہی تفتیش ہو رہی تھی وہ آرڈی زیرے تفتیش تھے انکواری ہو رہی تھی اب ان کو جب گرفتار کیا جب انہوں نے ایک ساتھ تمام کے تمام دس سے زائد مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی تو پھر جو ڈیوٹی میجسٹریٹ تھے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ان کا چار دن کے لیے بھی فیزیکل ریمانڈ دے دے انہوں نے ان کو جیڈیشل ریمانڈ کی اوپر اڈیالہ بھیج دیا پھر دوبارہ تو جب اس طریقے کی سہولتکاری مل رہی ہوگی تو میرے بھائی پھر سسٹم نے رییکٹ کرنا ہے پھر سسٹم نے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ بھول جائیں کہ کل دوبارہ یہ ان دا بیسس آب سم ایویڈنس ہوگا آپ کو اندازہ ہے وہ کیا ایویڈنس ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں خوالد صاحب اپنا شام امود قرائز صاحب مانسٹر مائنڈ ہے جی وہ چھے میں ہی والی میٹنگ چکری والی میں اور جو زوم میٹنگ ہے اس کے اندر وہ دونوں اس میں شریک رہے ہیں جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر بانی چیئرمن تحریک انصاف عمران احمد نیازی گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے جی ایج کیو کی طرف جانا ہے مارچ کرنا ہے ٹھیک میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دوں میں کانٹروورٹ نہیں کرتا لیکن مجھے پتا نہیں ہے جب تک عدالت کی موہ سے فیصلہ نہ آئے میں کس کو ماسٹر مائنڈ نہیں کہہ سکتا یہ ایک مقدمہ ہے پارشل پارشل بیو آف ریالیٹی مگر ہم میں الیجنڈی کر دیں مگر سوال یہ ہے کہ میرے دل میں ڈوٹس کیوں اٹھتے ہیں ڈوٹس کیوں اٹھتے ہیں کہ جج کو کہنا پڑتا ہے کہ باہر جا کے پریس کانفرینس دو جان چھوٹ دیکھ چاہے وہ نو مہی کا کیوں نہ ہو نو مہی کا کلپرٹ جب چھوٹ کے جاتا ہے وہ اس لیے کہ اسے وہ ایک خاص پارٹی کی حمایت کا اعلان کرے یا ایک خاص پارٹی کی مخالفت کا اعلان اور اس کے بعد جج صاحب کی یہ بات پرنٹ میں آتی ہے میڈیا پہ آتی ہے ہم کر نہیں سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دکھ یہ ہے کہ میرے جو اداروں پر حملہ ہوا اس کی جو تفتیش ہو رہی ہے وہ شفاف نہیں ہو رہی اس میں انوکو اپنا علو سیدھا کر رہے ہیں مجھے یوں لگتا ہے ورنہ اتنے ٹائم تک یار وہ مرے بندے کھولتے ہیں تو اسی پچھلیں دیو وہ آپ کو سنا ہوئے میں چھوڑا تھا میں بھی ایک پچھلتیوہ سنا دوں آپ کو انہوں نے کہا تھا وہ ایک کارکیالوجسٹ بیٹھے تھے تو ایک ڈانچہ اس نے کہا انہیں سال سال دا ہے انہیں سال سال دا ادھر سالہ پولیس انسپیکٹ آ گیا سنتری باتشاہ میں نے دیو وہ آگے تھا اے پانچ سال دا جے کہتا تو انوکی میں پتا ہے کندب آگ پہ ہے اوہ حضور یہاں پہ تو جو ہے آپ کے سامنے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا یہ دکھ ہے کہ یہاں ٹھیک نہیں کی گئی اس کو اس ملک اور دھرتی کے خلاف جو یہ ہوا ہے اسے صاف کریں اور اسے اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جب بانی چیئرمن عمران احمد نیازی گرفتار ہوئے تھے اور جب ان پرلیز کیا جا رہا تھا اور انہوں نے کہا مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو اس سے زیادہ سخت دوبارہ آئے گا ردیعمل تو بات سنیں بات اتنے بھی سادے نہیں ہیں امیر اتنی بات آپ بھی یاد رکھیں اتنے بھی سادے نہیں ہیں پلاننگ بھی تھی اور بعد میں للکارہ بھی اور ابھی بھی آپ کو معلوم ہے کہ ڈیالی جیل میں کیا بولا ہے تو ہی نے الیکشن کمیشن کا کیس تھا اور وہاں سے اطلاعات مل رہی ہیں کہتے ہیں کہ تمہاری شکلیں میں نے پچانی ہوئی ہیں تم سب کو جو ہے میں آرٹیکل چھے لگاؤں گا تمہاری اوپر تو بات یہ دھمکیاں بھی دے رہے تھے یہ ڈاکٹر رزوان میرا دوست تھا فوت ہو گیا ہے اس کو جو حمزہ شہباز صاحب نے تفتیش کے دوران کہا وہ میں بتا دوں میں حلفن بتاؤں گا چلیں ڈاکٹر رزوان صاحب کے بارے میں میں حلفن حلفن بتاؤں گا انہوں نے کہا پچھے اندر دھمکیاں دی اس دھمکی کا اثر ختم ہوتا ہے میں مجھے بتایا اور پھر وہ مارا گیا پھر اسرار الات میں دونوں دھمکیاں اپنی جگہ غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں اوہ یارہ میں یہ کہتا ہوں یہاں کیا ہوا بلکل بات ابھی نو میں کی ہو رہی ہے سرجی نو میں بھی ادھر ہی ہوا تھا وطن عزیز میں کوئی وارٹر پائٹ کپارٹمٹس میں نہیں ہے ملکہ یہ ہے کہ یہاں پہ روننگ کاسز مافیوزی کی طرح بیعیو کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں چلے 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 یہ آرگومنٹ اپنی جگہ موجود ہے میں اپنے تمام دونوں میں مہمانوں کا شکریہ دھا ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آئیں گے خواجہ آسف صاحب ہمارے صاحب موجود ہوں ایک دب پھر آپ پوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں خواجہ محمد آسف صاحب خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا خواجہ صاحب سب سے پہلے ٹھیک ہے پارٹی کا ری ایکشن تو آ گیا اور پارٹی یہ کہہ رہی ہے مسلمی نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ الیکشن کا نقاط چاہتے ہیں وقت پر چاہتے ہیں لیکن بہت سارے سرپرائزز ہو رہے ہیں لیکن جو سنٹیمنٹ بیان کیا گیا سینٹر صاحبان کی جانب سے ایوان بالا کے اندر اوورال اگر مولانا فضل الرحمن صاحب کو دیکھا جائے وہ بھی لگ بگ ایسی گفتگو کر رہے ہیں does that come as a surprise to you لیکن اگر دو صوبوں کے اندر وفاق کی اقائیوں میں سے ہیں وہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قانونی حالات ایسے ہیں لائر آرڈر کے حالات ایسے ہیں کہ ہم نہیں الیکشن لڑ پائیں گے کیمپین نہیں کر پائیں گے موسم کی بھی سختی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی یہ بات کنسیڈر کر سکتی ہیں تمام بڑی مین سٹریم جباتیں کہ شاید معاملات کو آگے لے جائے جا سکتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ان چیزوں کو ڈسریگارڈ کر کے ہی الیکشن میں جائیں گے سب میں اپنی بہت شکریہ میں اپنی جو رائے ہیں وہ بیان کر سکتا ہوں کہ اور میری پارٹی مور اور لیس جو ہے میں سمتا ہوں کہ میں I have the privilege کہ یہ پارٹی کی بھی یہی لائن ہوگی کہ زندگی کی گزرگی ہے پارٹی کے ساتھ تو میں understanding تو کم از کم مجھے ہے اس بات کی کہ ہم قطعی طور پر ہمارا ایک ہی نمائندہ تھا وہاں پہ سیڈٹ میں اور اس نے بھی اس قرارداد کی جو ہے وہ مخالفت کی اور ایک تو بات یہ ہے کہ چونہ کا ہاؤس ہو اور اس میں ایک قرارداد پاس ہو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پارلمنٹیرینز جو ہیں کیوں انوائٹ کرتے ہیں اپنے اوپر کرٹیسزم اور جو جس قسم کی ہماری تعریف اور قصیدے ہمارے لیے گائے جاتے ہیں میڈیا کے اوپر آج سے نہیں کئی سالوں سے کئی دانیوں سے وہ پھر صحیح ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میں اپنی برادری کو جو ہے اس کی کمپرمائز کروں عزت اور بخار جو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ باتیں جو ہے یہ چیزیں جو ہے نا ہماری برادری کی پارلمنٹیرینز کی سیاستدانوں کی برادری جو ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کریڈیبیلٹی جو ہے کمپرمائز کرتی ہے ٹھیک چودہ کا ہاؤس جو ہے وہ اس قسم کی قراردار پاس کرے ایک الیکشن جو ہے جو نہایت جروری ہے پچھلے میں نہیں پچھلے دو دہائیوں سے ٹائم پہ الیکشن جو ہے ہو رہے ہیں ایک روایت سیٹ اپ کی ہے اگر سیاستدانوں نے تو اس روایت کی پاس کریں اس کی عزت کریں اور الیکشنز کو اس طرح اگر کہا گیا کہ جی موسم خراب ہے یا سردی زیادہ ہے یا اور سیچوئیشن ہے اب میں کیا مسالیں دوں دو دن سے یہ مسالیں دی جا رہی ہیں برطانیہ نے اپنی جنگ دوسری جنگ عظیم کے دوران الیکشن کروائے حیران نے تین الیکشن جو ہے عراق کے ساتھ جنگ کے دوران کروائے تو یہ یہ باتیں جو ہیں وہ پجابی کے ایک مسال ہے مناسب نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا ہوں لہذا پروگرم کے بعد میں ضرور مستفید ہونا چاہوں گا خواہد صاحب یہ بھی فرمائیے جب سانہہ نو میں ہوا آپ حکومت میں تھے آپ وزیر دفاع تھے بہت کچھ آپ نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا آنکھوں کے سامنے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی متعدد دفاع آپ موجود تھے ابھی ریسنٹلی سات چار پانچ پوائنٹس کیا سوال یہ ہے کہ سات مہینے کے اندر کیا یہ بات پھر آپ اپنے اوپر یعنی اس حکومت کے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پائے اور پھر اب نگران حکومت کو یہ کرنا پڑ ہے جو کہ دیکھا جائے تو ان کا منڈیٹ بھی نہیں نگران ہے ان کے پاس تو لیمیٹڈ سا منڈیٹ ہے لیکن وہ یہ کمیٹی بنا کے اس کے اوپر انکوائری کریں گے ویراز امپریشن یہ ہے کہ انکوائری بہت سی ہو چکی جائی ٹی بہت سی بن چکی آپ کیا لگتا ہے اس کی کیوں ضرورت ہے کہ نو مہین کا ایک پولٹیکل ورکر کی اسی اسے جو ہے وہ میں خود بھی میں نے اسٹیابیسمنٹ کے خلاف تقریریں کی ہوئی ہے جنر مشرف اس کو چیف ایگزیکیٹیف تھے آرمی چیف تھے مارشلہ چیف مارشلہ ایڈیسٹریٹر تھے میں اس کو تقریر کی لیکن اس قسم کی میرے ذہن میں کبھی شایبہ بھی نہیں آیا تھا کہ یہ دن آ سکتا ہے اور اس قسم کی زبان بولی جا سکتی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز نے جو کچھ کیا اس دن ان کے ایمیلیز نے ان کے لیڈر نے عمران خان نے ان کے عام ورکر نے چاہے وہ لاہور تھا یا پنڈی تھا یا ڈیفرنٹ لوکیشن فیصلہ بان تھا میہوالی تھا چفگرہ تھا مردان تھا تو یہ اس قسم کے واقعہ جو ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ملک دشمن اناثر اس قسم کا واقعہ کریں گے جب آپ کو پتا ہے بیسیت اس وقت آپ ریفنس منسٹر تھے ایمپل ایکسپیرینس ایوری بڑی نوز قومی سلامتی کمیٹی کو پتا تھا جی ایٹی بن چکی تھی سات مہینے بڑا کام ہوا ہے تو پھر اب اس کمیٹی نے کیا تلاش کرنا ہے اس کا مقصد تو جو نظر آ رہا ہے وہ اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہی ایمپریشن کیا جا ریکمینڈیشن دوگی اس کی نتیجے میں مزید تحریک انصاف کا نات کا بند ہوگا that is the impression نہیں مجھے اس بات کا کتی طور پر علم نہیں ہے کہ میرے کولیگز نے کوئی اس قسم کی ڈیمانڈ کیا ہے لیکن میرے کسی اور کولیگ نے اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی لیکن یہ ضرور ہے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ نو مہی کی ضرور ہونے چاہیے لیکن اس کا جو کیا کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ ازیوم کرے کہ ہم کو الیکشن کے لیے کر رہے ہیں نہیں میں سمجھت ہوں پاکستانی جو ہے جس کا سیاست میں اللہ تعالی نے ایسا مقام دیا ہوا ہے جو میں پرہیپس ڈیزر بھی نہیں کرتا اور آج بھی مریم عورنگ زیب صاحبہ فرما رہی ہے کہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے ان لوگوں پر جنہوں نے فوجی تنصیبات کے اور پر حمل کیا سب مریم عورنگ زیب صاحبہ نے کہا ہے آج کہا سر آپ بھی کچھ نہیں ہو رہا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے 9 مائی کیا ہے اس ڈیمانڈ کے جواب میں یہ نوٹفکیشن ہے اور یہ کیابنٹ کمیٹی ہے میں اس ازمشن کے ساتھ رسپیکٹفولی ڈسگری کرتا ہوں کہ اگر عرفان صدیقی صاحب اور مریم اور عزیب صاحب یہ بات کہ رہی ہیں ضرور رہا ان کا ایک اپینی نہیں اور میں سمیت کہنا میں چاہیے کہ اگر یہ ایک چیز اس طرح سکاٹ فری گئی اور اس کی اکاؤنٹی بیلیٹی نہ ہوئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک آہ ہوتا ہے یا کسی چیز کا ایک آہ ہوتا ہے ایک ریپرائزل ہونی چاہیے اس کا ایک ریئیکسن ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ریڈ لائن ہے یہ کروس نہ ہو تو ایک پوری سیاسی جماعت تحریک انصاف اس کا انتخابی نشان وہ الیکشن کمیشن کبھی مل رہے ہونے کبھی نہیں مل رہ سوال یہ ہے کہ وہ اگر لیول پلینگ فیل مانگ رہے ہیں تو اس کے آگینسٹ آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جی نو مہی والوں کے لیے کون سا لیول پلینگ فیل سو دس آرگومنٹ سیل فور انٹائر پولٹیکل پارٹی and فور دوس پیپل who weren't even involved in نائنث میں سر دیکھیں you will find very few people who were not involved on نائنث میں very few people ایک دو چار نظر آئیں گے میں ان کے نام نہیں لینے چاہتا اچھا نہیں لگتا تاریخ ان کو بھی یاد کرے کی کس الفاظ سے یاد کر گے لیکن میں اس کا ایک پیرلل آپ کو امریکہ لے چلتا وہاں پہ ٹرم کو انہوں نے disqualify کر دی میرے دو میرے اور کالوریڈو میں انہوں اس کو disqualify کر دے گی can't contest elections وہاں پہ special courts بنے ان کو سزائن دینے کے لیے امیڈیٹلی ان کو سزائن دین گئی وہاں پہ ایک کو کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل کو پر اس تو یہ دیکھیں جو زبان اس نے بولی وہی زبان یہاں پہ پردو میں یا پنجابی میں بولی گئی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ لائنے کرس ہو گئی لیکن امریکن سسٹم آپ ان کی ڈیموکریسی کو اس کو چیلنج کر سکتے ہیں ان کی ڈیموکریسی کو سخت قسم کی ہو رہی ہے اس واقعے کی جو جنوری دوزار میرا خیل بیس کی بات ہے تو یہاں پہ اس ملک میں جہاں پہ فریجلیٹی ہے ہماری سیچویشن جو ہے اگر ہماری سکیورٹی بھی فریجل ہو گئی تو پھر تو سیاست ریاست رہنے کا کیا کہتے ہیں ریزن ختم ہو جائے بلکل ٹھیک بہت شکریہ جنراب خواہد صاحب 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 آپ نے دیا پروگرم آپ نے دیکھا جی اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجئے دیکھنے بہت شکریہ خدا بیس